26 جنوری گنتنتر دیوست 26 جنوری کو یعنی قانون کے دن کے طور پر ہم مناتے ہیں اور یہ قانون کا دن یوں ہی ہمیں نہیں ملا ہے بڑی قربانیوں کے بعد ہم کو ملا ہے اور ہم نے یقیناً قربانی پیش کی ہے اس دیش کے لیے اگر کوئی بولتا ہے اگر کوئی ہماری اس دیش کی دیش بھکتی کے لیے اگر کسی کو شک ہوتا ہے تو میرے بھائیو آپ بتاؤ آج جو بھارت ریزرو بینک یہ بھارت یہ اسٹیٹ بینک ہم یوز کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں کس کا بنایا ہوا ہے یہ یہ میر عثمان کا بنایا ہوا بھارت یہ اسٹیٹ بینک آف ہیدر آباد وہ اتنا مالدار تھا یہی میر عثمان جن کے نام پر عثمان یہ یونیورسٹی ہیدر آباد کے اندر ہے پان سو ٹن سو نائنہوں نے دان کیا تھا میں نے پہلے بھی تقریر میں کہتی آج بھی کہتا ہوں ان لوگوں سے جو نہیں جانتے جو اس ٹوپیوڈ ڈاری والے کی ان کی قربانیوں کو اور ان کے عوشتار کو نہیں جانتے ہیں ان کو جاننے کی ضرورت ہے ہم نبی والے ہی نہیں ہیں بلکہ اس دیش کی تقدیر کو ہم نے بتلا ہے جب انیس سو باسب کے اندر مقابلہ ہونا تھا چائنہ سے بھارت کے پاس پیسا نہیں تھا بھارت کے پاس ٹینک نہیں تھے کولار بارود نہیں تھا تو دکن پہنچے تھے حیدر آباد اس وقت کے میر عثمان کے پاس گئے پان سو ٹن سونا دیا تھا لال بہدر شاستری کو جائیے چائنہ سے مقابلہ کیجئے اگر اس وقت ان عثمان صاحب نے پان سو ٹن سونا مدد نہیں دیتے تاون پیش نہیں کرتے تو بھارت کا حدہ حصہ چائنہ کے اندر ہوتا بتا بھارت کے اندر آج تو تم نکلے ہو بل سے آج تمہارا وجود ہوا ہے وی ایٹ پی اور وشو ہند پریشت اور ہندو مہا سبا کے لوگوں آرے سس کے لوگوں تمہارا وجود نہیں تھا اس وقت میں قربانی کس نے دی تھی اس وقت پان سو ٹن سونا دینے والا کون میر عثمان کا نام آتا مسلم علیگری اونیورسٹی میں پانچ لاک کا سونا پانچ لاکھ انہوں نے تاون کیا لیکن ہندو بنارس یونیورسٹی کو دس لاکھ سے تاون انہوں نے پیش کیا یہ قربانی ہماری رہی یہ امریت سر سے لے کر کلکتہ تک کا جو ہائیوے کس کا بنایا ہوا ہے ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے شیر ساسوری کا بنایا ہوا پیڑ جو لگاتے ہیں ہائیوے کے نیچے جو پیڑ لگاتے ہیں کون لگایا اس پیڑ کو لگانے کا رواد شیر ساسوری نے شروع کیا کون تھا ایک بہت بڑا سپے سالار آزم تھا مغلقہ اس وقت کا اور میرے بھائیو یہ تو ہے الزام لگا دیتے ہیں ایسا ہے ویسا ہے گائیڈیڈ میزائل کوئی بنایا آج تک بھارت کے اندر کون بنایا گائیڈیڈ میزائل ڈاکٹر اے پی جیبدالکلام گائیڈیڈ میزائل کا مطلب جہتر آدمی جائے گا ادھر میزائل گھسے گا یہاں سے مدنہ پور جائے گا تو وہ میزائل ادھر جائے کھڑکپور جائے گا تو وہ میزائل ادھر جائے ہاں وڑا جائے تو وہ میزائل ادھر جائے گا بنایا کون ڈاکٹر اے پی جیبدالکلام بتائیے ایک نہیں پانچ میزائل بنا کر دیئے ترشول پرتھوی اگنی آکاش آکاش بتائیے اگنی کو بنانے میں بہت پھیل ہوئے لیکن اگنی کو بناتے بناتے دس سے پندرہ سال لگے اور اتنا طاقتور میزائل بنایا انہوں نے راکٹ لانچ کیا کسی راکٹ سے ایک سو چار نہیں ایک سو پانچ سیٹلائٹ کو بھیجا اسی کے راکٹ سے کس نے امریکہ گھٹنا ٹیک دیئے کہ ڈاکٹر اے پی جیبدالکلام نمستے آپ کو بھئیہ اس لیے کہ اتنے کم پیسوں میں آپ نے اتنا بڑا میزائل راکٹ لانچ کیا بتائیے کون ڈاکٹر اے پی جیبدالکلام ہماری یہ قربانی تب بھی ہم کو آج کیا بولتے ہیں پہی تیس جو ممبر کے نام ہونے چاہیے اناسی لوگوں کی دو سو نوے لوگوں کی ان میں سے پیتیس میں سے کسی کا نام نہیں سب کا نام کٹ کٹ کر نکال کر ہٹا دیئے صرف ایک نام باقی لے گیا مولانا بولکلام آزاد باقی چونتیس نام کہاں مٹا دو تم لیکن بھارت کے سمبیدھان میں لکھا ہوا ہے اوریجنل جو سمبیدھان لکھا اسی سمبیدھان کے پیچھ پہ دیکھئے دو سو اناسی لوگوں کا سگنیچر ہے ان میں سے پیتیس اراکین جو ہیں مسلم مولانا حفظ الرحمان مولانا ابو القاسم خان آپ کے بنگال کے مولانا ابو القلام آزاد بیگم رسول حیدر علی جناب سیف الرحمان عبید الرحمان خان عبید اللہ یہ مولانا حسرت مہانوی ان کے نام نہیں ہٹا سکتے ان کا نام آج بھی لکھا ہوا ہے بھارت کے سمبیدھان میں بھارت کے اس اوریجنل اس بک کے اندر چھپیس جنوری مناتے ہیں ہم راست کان گاتے جو گانا ضروری ہے جنمن گندی نایک جاہے بھارت بھاگے ویداتا پنجاب سندھ گجرات مراتھا یہ ہم گاتے ہیں شان کے ساتھ گاتے اور امیو بھی گاتے سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا پوری دنیا سے بہتر اور اچھا ہمارے لئے ہندوستہ ہیں اس سے بڑی دیش بھکتی کیا چاہیے جب ذرت پڑتی ہے چائنہ سے تو پانسو ٹن کا سونا ہمیڑا کر کے دے دیتے جب خود سوٹی کے بعد آتی ہے تو تاج محل ہمارا ہی بنایا ہوا نظر آتا جب اونچی مینار کی بات آتی ہے تو تو قطب مینار ہمارا چمکتا اور دھمکتا جب جاپان فرانس رشیہ ان گائیڈڈ میزائل ان کے پاس ہے بھارت کے پاس نہیں کون بنائے گا کون بنائے گا سب سے پہلے ڈاکٹر اے پی جی عبدالکلام بنا کر کھڑا کرتے ہیں ایک سے ایک میزائل سب سے پہلے کون سے میزائل بنائی گئی گرشول بنایا دوسرے نمبر پر آکاش بنایا تیسرے نمبر پر ناغا بنایا چوتھے ننگر پر پرچھوی بنایا پانچوے نمبر پر دنیا کا سب سے کم قیمت میں سب سے زیادہ شکتی شالی اگنی بنا کر کے دیا آج تک پوری دنیا میں اتنا شکتی شالی میزائل بنایا ہوا پانچ ہزار کلومیٹر دور تک مار کرنے والی میزائل اگنی کن کا بنایا ہوا ڈاکٹر اے پی جبدالکلام کا بنایا ہوا چھبیر جنوری ہے اسی لئے میں بولنا ہوں یہ اتحاس ہمارا اور آپ کا قرآن پڑھتے تھے ان کی صندوق میں ہے نا ڈاکٹر اے پی جبدالکلام کے صندوق میں قرآن رہتا تھا وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے اب بہت سیرے سادے انسان ان کے جب یہ راست پتی بنے تھے تو ان کے گاؤں والے آگئے تھے گاؤں والا ہوتا ہے نا جب یہ ہمارا راست پتی بنا ہمارا بچہ تو پورے گاؤں والے کو جب بس میں آئے تو جس دن وہ لوگ گئے نا تو پورا خرچہ جو سرکار کے طرف سے ہوا سرکاری ان ٹوٹل پیسوں کو جوڑ جوڑ کر اپنے تنخواہ سے کٹ کر کے چکایا کہ یہ لیجئے ایسے تھے ڈاکٹر اے پی جبدالکلام آج ان کی تاریخ کو آج ان کے ماننے والوں کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے میرے بھائیوں میرے مسلمانوں میں تو یہ کہوں گا کہ ذمہ دار ہم ہی ہیں ہم بولتے نہیں ہیں اپنے اتحاظ کو تاریخ کی بات نہیں کرتے نہیں بھارت کے اندر سب سے زیادہ اسلام کن کے ذریعے سے پھیلت تلواروں کے ذریعے سے نہیں اللہ کے ولیوں کے ذریعے سے سب جانتے ہیں مہین الدین چشتی رحمت اللہ جدر سے جاتے تھے نقشہ بدل جاتا تھا بابا فرید الدین گنج شکر اکابر اولیاء اللہ کے شکلیں اتنی نورانی ہوتی تھی ان کے ذریعے سے اس دیش کے اندر میں پھیلا ہے اسلام شکل دیکھتے تھے ان کا بیہیب دیکھتے تھے اسلام لوگ اتنا اچھا مذہب ہے چلو